ہلو دوستو ویلکم بیک تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا بیٹ سین ویکٹر بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر پیکسل لیپ اپن کر لیتے ہیں اور یہاں سے جو ٹیکسٹ تھا اس کو ڈلیٹ کر دیا میں نے اور یہاں پر میں نے ایک شیپ ایڈ کر دی اور یہ دیکھیں شیپ کو اس طرح سے ہم نے یہاں پر سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد جانا ہے یہاں پر گریڈینٹ میں اور یہ دیکھیں اس طرح کا کلر سیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہاف اس کا جو ہے وہ یلو ہے ہاف جو ہے اوپر والا حصہ وہ بلیک ہے تو اس کو اس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اوکی کر دیں گے اوکی کرنے کے بعد اس کو ڈن کر دیتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں اس کو میں لیئر کو کر دیتا ہوں لاک اور اس کے بعد جی آتے ہیں اگین ہم یہ جو آپشن ہے بروش کا اس میں اور یہاں سے جی اس کی پینسل پینس سائز جو ہے وہ کر دیتے ہیں فائف کے پاس اور یہاں سے اس کا جو کلر ہے وہ کر دیتے ہیں وائٹ دیکھیں وائٹ کرنے کے بعد یہاں پر ڈاٹ دینے ہیں تو یہ دیکھیں جو بلیک ایریا ہے یہاں پر ہلکے ہلکے ڈاٹ دینے ہیں بروش کی ہلپ سے تو یہ دیکھیں میں نے کچھ ڈاٹ دے دی ہے اس کے بعد سائز کم کر دینے ہیں تین پر رکھ دیتے ہیں اگین ہم نے یہاں پر ڈاٹ دینے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے ڈاٹ آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اگر ہم نے اس پر ڈاٹ دے دینے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا انٹریفیس بن رہا ہے اس کے بعد اگر ہم نے اس کی سائز کم کر کے ون کر دینی ہے اور اگر ہم نے اس کو ڈاٹ دے دینے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں ڈاٹ ایڈ کرنے لگا ہوں تو دیکھیں یہاں پر ڈاٹ ہمارے ایڈ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جب یہ پورے جائیں گے تو میں done کر لوں گا اور جو نیچے پروسس ہے ہمارا وہ start کر لیں گے تو دیکھیں جی تقریباً ہمارے ڈوٹ جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں اور اسے لیئر میں جا کر اس کو بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے شیپ پر کلک کرنا ہے اور شیپ کو اس طرح سے ہم نے لمبا کر کے یہاں پر سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں جی نیچے جاگنے کے بعد اس شیپ کا کلر ہم کر دیں گے بلیو تو دیکھیں یہ والا بلیو ہے ہمارے پاس تو یہاں سے میں ایک تیز بلیو سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور اس کو کر دیتے ہیں ڈنڈنڈ کرنے کے بعد یہ ہمارا اس طرح کا انٹر فیس آگیا اس کے بعد اسی کو اکی کر دیتے ہیں اکی کرنے کے بعد اس کو ہم نے اگین کپی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کپی پر کلک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر نیچے کلر میں اور اس کا ہم نے کلر کر دینا ہے جی بلیک تو دیکھیں میں یہاں سے اس کا کلر بلک ہوں اور جو ہم نے بلیو ایڈ کی ہوئی تھی اس کے اوپر اس کو سیٹ کر دینا ہے اگن جی ہم نے آنا ہے ریزر میں اور یہاں سے یہ دیکھیں جی یہ والا جو اپشن ہے سوری اس کو لاک کر دیتے ہیں اور یہ جو اپشن ہے جی یہ ریزر کا وہاں پر آ کر اور یہ جو ڈاٹ والا ہے سیکنڈ نمبر پر اس کو سلیٹ کر کے یہاں پر یہ اپلائی کر دیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس پر لکیر کھیچ دینی ہے اور یہاں سے اس کو اوکی کر دینا ہے تو دیکھیں اس طرح کا ہمارا انٹریفیس آ گیا اس کے بعد جی اگن ہم نے اس کو یہاں پر سیٹ کر دینا ہے تو دیکھیں یہ ہم پر ہمارا اس طرح کا انٹریفیس آ گیا اس کے بعد جی نیکسٹ پروسس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب ہم اس کا نیکسٹ پروسس کرتے ہیں اگن ہم نے یہاں پر اس کو لاک کر دینا ہے سب سے پہلے دو یہ دیکھیں جی لیئر میں جا کر اس کو لاکھ کر دیتے ہیں تو سیٹ کرنے کے بعد اگین ہم نے یہاں پر برش پر کلک کر لینا ہے یہ دیکھیں جی سب سے پہلے دو ان کو لاکھ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہل نہ جائیں سوری یہ شیپ پر کلک ہو گیا اس کو ڈیٹ کر دیتے ہیں برش پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر پین کی سائز بڑھا دیتے ہیں اور یہاں پر اس کا کلر بھی اگین ہم نے یہاں سے وائٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں وائٹ کلر سلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر ایک ڈوٹ کھیچ دیں گے اور اس کو بڑا کر دیں گے دیکھیں بڑا کرنے کے بعد یہاں پر اس کو جو بلیو ہم نے شیپ ایڈ کی تھی اس کے اوپر اس طرح سے سیٹ کر دینا ہے کہ آدھا شیپ کے اوپر ہو اور آدھا جو یلو کلر کے اوپر ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا یہ جو شیپ تھا وہ آگیا سرکل ٹائپ اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں پر اگین برش کی ہیلپ سے کچھ ایڈٹ کر لینا ہے تو اس کو بھی میں نے لاک کر دیا اور یہاں پر اگین برش پر کلک کر لیتے ہیں اور یہ جو فل انسائیڈ ہے اس کو آن کر دیتے ہیں اور اس کا کلر جی ہم یہاں سے کر دیتے ہیں سوری یہ میں نے کلر چینج نہیں کیا تو یہ جو ہم نے یلو کلر ایڈ کیا ہوا ہے اس کے پیچھے تو سیم اسی طرح کا ہم نے یہاں پر ایڈٹ رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں سرک کر لیتا ہوں اس کے بعد پین سائز کو کم کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہم نے تھوڑی سی ڈرا کر لینی ہے جو شیپ ہم نے ایڈ کی ہے اس کے نیچے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں ڈرا کرنے لگا ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا انٹر فیس آ رہا ہے فل انسائیڈ کی ہیلپ سے تو یہاں پر تھوڑی سی اس طرح سے ہم نے ڈرا کر لینی ہے تاکہ اس طرح سے ہمارا لوگو جو ہے وہ اٹریکٹیو لگے تو یہاں پر اس کو سیٹ کر دیا میں نے اس کے بعد اس کو ڈن کر دیں گے ہم پر تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ہمارا جی بن گیا اس کے بعد اس کو اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد نیکس پروسس پر چلتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈن کر دیا اور یہاں پر اب ہم نے اگین جی شیپ کی ہیلپ سے ہم نے جی مون بنا لینا ہے تو سب سے پہلے اس کو میں نے لاک کر دیا اس کے بعد جی کلک کرتے ہیں ہم یہاں پر یہ دیکھیں جی ہماری شیپ ہے یہاں پر اس شیپ پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں سے سرکل ٹائپ اس کو bنا دیتے ہیں اور اگین اس کو ڈن کر دیتے ہیں ڈن کرنے کے بعد اس کو کاپی کر دیتے ہیں اور اس کا کاپی کرنے والے کا کلر ہم کر دیتے ہیں Black تاکہ ہم اس کو cut لگا سکیں تو یہاں پر ہم نے ایک چھاند ٹائپ بنا دینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے مارچ کر دینا ہے اور یہاں پر آنا نا ہے اریز کلر پر تو اس کا جو بلیک شیپ ہے وہ ریموو کر دیں گے دیکھیں کلر بلیک سیلیٹ کر کے تو یہ دیکھیں ہمارا مون بن کر آ گیا اور اس کے بعد کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور جو ہم نے بلیک ایریا رکھا تھا ڈاٹ ڈاٹ والا تو اس کے اوپر اس کو یہاں سے سیٹ کر دیں گے اس کے بعد جی یہاں پر ہم نے ایمیج جو ٹری والی ہے پی این جی وہ ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایمپورٹ پر کلک کر دینا ہے اور وہ پی این جی ٹریز ہم نے یہاں پر ایمپورٹ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سیلیٹ کر لی پی این جی ٹریز ایمپورٹ پر جا کر اور یہاں سے اس کے اوپر جو بلیک ہم نے شیپ ایڈ کی تھی اس کے اوپر یہاں سے اس طرح سے اس کو سیٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کو بڑا کر دیا اور یہاں پر ہم نے جی وہ پی این جی ٹری ایڈ کر دی اس کے بعد اگین ہم نے ایتی کو کاپی کر لینا ہے اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے اور اسی ٹری کے ساتھ جی ایڈ کر دینا ہے تو دیکھیں اگین تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو سیٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں اگین کاپی کر لیا اور یہاں پر اس کو سیدھا کر کے یہاں پر رکھ دینا ہے تو دیکھیں اس کو میں یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اگین ہم نے چوتھی بار بھی اس کو کاپی کر لینا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ لگا دینا ہے تو اس بار تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دوں گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے تاکہ ہماری جو ٹریز ہیں وہ الگ الگ طرح کے لگے یہ دیکھیں جی یہاں پر سیٹ ہونے کے بعد جی لیئر میں آتے ہیں اور یہاں سے ان سب کو مرچ کر دیں گے تاکہ ہماری لوگو ایک ہو جائے تو یہ دیکھیں میں ان سب کو سیلیٹ کرنے لگا ہوں اور یہاں سے ان کو مرچ کر دوں گا تاکہ ہماری لوگو بن کر تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں سیلیٹ کر لیا اوکے کر دیا اور یہاں پر یہ ہماری مرج ہو گئی تو یہ تھی ہماری آج کی لوگو ویڈیو آئی ہوپ آبا لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ فکر